موسیقی یہ ہے وائجر ون انسان کا بنایا ہوا سب سے دور جانے والا سپیس ایکسپلورر ہم نے اسے اتنی دور کیوں بھیجا تاکہ ہم امر ہو سکیں اس کے اندر ہم نے پچپن پھاشاؤں میں سندیش بھیجے ہیں دھرتی کے باتیوں کی اور سے نمشکار ہم زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پر کس کے لئے برہمانڈ کے گہرے اندھیروں میں جب وائجر ون اپنا عربوں سال کا سفر تیہ کرنے کے بعد کسی ایسی زندگی کو ملے گا جو ہم سے الگ ہو لیکن ہمیں سمجھ سکے ہم تب تک رہیں یا نہ رہیں پر کوئی تو یہ جانتا ہوگا کہ اس چھوٹی سی نیلی دنیا میں کس طرح کے انسان رہتے تھے ہم نے اس میں وہ سب بھیجا ہے جو انہیں بتا سکے کی ہم کون ہیں ہم نے کیا کیا ہم اس برہمانڈ میں کہاں رہتے ہیں اور ہم نے کیسا میوزک بنایا موسیقی بہت سے گانوں کے علاوہ ہزاروں چیزوں کی آوازیں بھیجی گئی ہیں ایک حالی میں پیدا ہوئے بچے سے لے کر ویل مچھلی کی آواز تک وائجر ون کو نائنٹین سیونٹی سیون میں لانچ کیا گیا تھا اور جب یہ اپنے تیرہ سال کے سفر میں سارے پلانٹس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمارے سورمنڈل کے آخری پلانٹ نیپچین کے پاس پہنچا تو ایک بہت بڑے امریکن اسٹرونمر کارل سیگن جو کی وائجر ون کی ایمیجنگ ٹیم کے میمبر تھے انہوں نے آخرکار ناسا کو اس بات کیلئے منع ہی لیا کہ جب وائجر ون نیپچین سے آگے نکلے تو اس کے کیمرے پیچھے کر کے پرتفی کی ایک آخری تصویر لی جائے اور جیسے ہی وہ تصویر کھیچی گئی تو اس نے انسانی سوچ کو ہلا کر رکھ دیا کارل سیگن نے اس تصویر کے وارے میں کیا کہا یہ دیکھئے یہ گھر ہے ہمارا ہماری زمین یہیں وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں پیار کرتے ہیں یا جن کا کبھی اپنے نام سنا ہے آج تک جو بھی انسان ہوئے ہیں ان کی زندگی یہیں گزری ہے ہماری تمام خوشیاں و غم ہزاروں مہان دھرم وچار دھارائیں بڑی بڑی ارث ویوستائیں ہر شکاری اور گھومکڑ سارے ہیرو اور کائر سبیتائیں بنانے والے اور مٹانے والے سارے راجہ اور کسان سارے ماں باپ بچے نئے عوشکار کرنے والے سہی رہ دکھانے والے استاد ہر بھرشتہ چاری نیتا ہر سوپر اسٹار سارے پڑے نیتا سارے سنت اور پاپی وہ سب جو ہماری پرجاتی میں پیدا ہوئے ہیں ان کی زندگی یہاں گزری ہے اند برمان میں دھول کے ایک کڑ ورابر اس گرہ پر اس بہت بڑے یونیورس میں پرتفی کی جگہ بہت معمولی ہے پھر بھی ذرا خون کی ان ندیوں کے بارے میں سوچیے جو کچھ جنرلوں نے اور راجہوں نے صرف اس لیے بہادی تاکہ جنگ میں جیت کر وہ اس دن کے جیسی پرتفی کے معمولی سے حصے پر قابض ہو سکیں ان بے شمار ظلموں کے بارے میں سوچیے جو یہیں کسی کونے میں رہنے والوں نے کسی دوسرے کونے میں رہنے والے اپنے ہی جیسے لوگوں پر ڈھائے یہ سارے لوگ کتنے نا سمجھ تھے ایک دوسرے کے خون کے کتنے پیاسے اور آپس میں کس حد تک نفرت کرنے والے مگر ہمارا غرور ہمارا گھمنٹ کی ہم اس برمانڈ میں خاص ہیں برمانڈ کی وشالتہ کے سامنے چوٹ چور ہو جاتا ہے ہمارا گرہ برمانڈ کے اندھیرے میں ایک چھوٹے سے بندو کی طرح ہیں اس وشال برمانڈ میں ہم خود اندھیرے میں گرے ہیں اور نہیں جانتے ہمیں خود سے بچانے کے لیے کہیں سے کوئی مدد آئے گی یا نہیں ہمیں اب تک یہی پتا ہے کہ صرف زمین پر ہی زندگی ہے آنے والے وقت میں ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آتی جہاں ہماری پرجادی جا کر بس سکے جا تو سکتی ہے مگر بس نہیں سکتی آپ کو اچھا لگے یا برا فیلالہ ہم پرتوی چھوڑ کر کہیں نہیں بس سکتے تب ہی تو کہا جاتا ہے کہ اسٹرانومی انسان کو رہم دل اور اچھی شخصیت والا بناتی ہے انسان کا گھمنٹ کتنا بے وکوفی بھرا ہوتا ہے یہ سمجھنا ہو تو پرتوی کی یہ تصویر دیکھئے مجھے لگتا ہے یہ تصویر بتاتی ہے کہ ہمیں زیادہ ذمہ داری دکھاتے ہوئے اس ہلکی نیلی چھوٹی دنیا کو بچانے اور سوارنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ اس کے سوا ہمارا کوئی اور گھر نہیں ہے موسیقی